بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش شامدید سر میں انڈیا سے ہوں مجھے انڈیا سے سعودی ریبیا گارمنٹس ایکسپورٹ کرنا کیسے کروں پلیز حیلم مصر اس کے بارے میرے ڈیٹیل جسے ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں ہماری ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو انفرمیشن ہو سکے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو سعودی ریبیا میں اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں دوسری کنٹریز میں رہ کر وہ کس طرح اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں it is Indian pranks برو میں آپ سے مخاطب ہوں اگر آپ مسلم ہیں تو آریشو کے میہ میہ زبردستی آئے نہیں اس لئے کہ آپ ایک ویزر ویزر لے سکتے ہیں ایک مہینے کا ایک مہینہ کے ویزر لے کر آپ سعودی ریبیا کے اندر آئیں اور یہاں پر ایکسپورٹر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جو کہ جتنے شابز ہیں آپ جتنا کام بڑھانا چاہتے ہیں چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے آپ ادھر آ کر ایک مہینہ ویزر پر آئیں اگر اس سے بڑھانا بھی چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر رہ کر بات مکمل کر سکتے ہیں ان دکانداروں کے ساتھ ان شابز کے ساتھ ان ڈیلرز کے ساتھ جو کہ ہول سیل پر مارکیٹ کرتے ہیں یہاں پر سعودی ریبیا کے اندر اور سب سے زیادہ میں بات بتاتا چلوں یہاں پر چیزیں بھی بکتی وہ ہی ہیں انڈیا کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ بھی انڈیا ہی کرتا ہے یہاں پر ایک انڈیا اور دوسرا چینہ ان دو کٹری کی چیزیں ہی یہاں پر زیادہ بکتی ہیں اس کے بعد اکا دو کا چیزیں یورپ کی یہاں پر بکتی ہیں ہر دوسری چیز یہاں پر انڈیا کی بکتی ہے میں آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو ادھر ایک بار آنا پڑے گا ایک بار ضرور آنا پڑے گا آپ ہول سے ڈیٹیلوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کا نمبر ان کے پاس ہو آپ کا ان کے پاس اس طرح آپ ان سے کاربار کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اکاؤنٹ بینک سب کچھ طریقہ کار اب ان سے یہاں پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں فون پر آپ کی نہ بات ہو سکتی ہے نہ وہاں پر رہ کر ہی ایسا کاروبار کر سکتے ہیں ہاں جو ایک دو دوست میرے ادھر ہیں سعودی ریبیا کے اندر جو کر رہے تھے اب نہیں وہ کر رہے یہ پہلے تھے کرونا سے پہلے وہ دوست کر رہے تھے میری جانکارے کے مطابق وہ پاکستان سے ایک آدمی ادھر سے مال بیٹھتا تھا دبائی کے اندر دبائی سے پھر ایکسپورٹ ہو کے یہاں سعودی ریبیا کے اندر آتا تھا وہ ریسیو کرتا تھا جا کر یعنی پورٹ سے یہاں عربی میں ہم مینا پورٹ بولتے ہیں وہاں پر جا کر ریسیو کرتا تھا وہ یہاں پر ایک آدمی ہوتا تھا جو کہ ادھر دکانداروں کے اوپر مال سیل کرتا تھا ہول سیل ڈیلروں کو دیتا تھا اور اسی طرح بھی آپ بھی کر سکتے ہیں جس طرح کے پہلے دوست کرتے رہے آپ بھی انشاءاللہ یہاں پر آپ کو ایک بار ضرور چکر لگانا پڑے گا آپ کو ضرور آنا پڑے گا اسے ڈیلروں سے بات کرنی پڑے گی تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ آپ نہیں آپ اپنے ملک کے اندر ہی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں باہر دوسری کنٹریز میں نہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگئی ہوگی اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو مزید انفرمیشن جانانا چاہتے ہیں کاروباری جان لیبر طب کا کوئی بھی انفرمیشن جانانا چاہتے ہیں ویڈیو بنا کر بتا دیتے ہیں تو دوسرے دوستوں کی بھی ہلپ ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ ہمیں دیتے جاتے نیکٹ ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ نکبان اپنا اور اپنے پیانو کے خیر رکھے گا